ایک طرف نئے راج بنانے کی پہل اور اس کا ویرود دونوں آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف جو راج یہ ہیں اتر پردیش کی ہم بات کریں گے آئی ایس آفیسر درگا شکتی ناگپال کو سسپینڈ کرنے سے ہی اتر پردیش سرکار ابھی سنتوشت نہیں ہے وہ چاہتی ہے کہ درگا لکھت روپ سے اپنا سپسٹی کرن دے اور اگر اس سے وہ سنتوشت نہیں ہوتے ہیں تو اس کے خلاف چار سے ڈائر کیا جائے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کس ترقی کاروائی اتر پردیش کر رہی ہے سب سے پہلے مائیواتی کا بیان آپ کو ہم دکھاتے ہیں اتر پردیش میں سب سے سرکار کے چلتے ہوئے یہاں کانون کا راج نہیں بلکہ گنڈوں بجماسوں ماسیاؤں ایبا انے آراجت و اپرادی تطو کا ہی راج چل رہا ہے جس کے شکار اتر پردیش کی جنتا کے ساتھ ساتھ اب اس سرکار میں اپنے کاریوں کے پرتی ماندار و نشتابان ادھکاری بھی ہو رہے ہیں ارثات یہاں ابھی حالی میں درگا شکتی ناگپال ایک محلہ آئیے سذکاری کو جس پرکار سے خلن مانکہوں کا شکار ہونا پڑا ہے یعنی کہ اسے نلمبیت ہونا پڑا ہے تو یہ اس بات کا ایک اور جیتا جاتا سبوت ہے لیکن راج کی سرکار کا ماننا ہے کہ درگا شکتی ناگپال نے سوہارد سامپردائک سوہارد بگاڑنے والا قدم کیوں اٹھایا اس کا جواب دے دس دن کے اندر یہ ستروں کا ماننا ہے کہ اس سے یہ سواب لکھت پوچھا جائے گا تو اگر یہ بات اس بات سے سنتوشت ان کے جواب سے نہیں ہو تو پھر چاسی ڈال کیا جائے گا اب آپ سے شروعات کرتے ہیں دیب صاحب وہ اتر پردیش سے آتے ہیں ایس ایچو وہاں کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی سوہارد بگڑنے کا کسی بھی طرح کا ماحول نہیں تھا وہاں پولیس کے ادھکاری کہہ چکے ہیں کہ وہاں اس طرح کے کوئی ٹینسن نہیں تھا لگاتار سب کو پتا ہے کہ وہ کچھ دنوں سے لگاتار یہ جو خرنن مافیا اس کے خلاف ٹینسو سے زیادہ ٹرولی جو ہیں انہوں نے قبضہ میا کئی لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور وہ ایسے لوگ ہیں جس کی اپنے رسوخ تھے کیا سرکار جو کہہ رمجان کے پبیتر مہنے میں سمسیاں کھڑا کرنا اس کو لے کے لگتا ہے کہ لوگ مان جائیں گے یہ ملائم سنگھ کی بکواس ہے ان کی سرکار کی بکواس ہے میں نے اپنی انکوائری کرائی آؤٹسٹینڈنگ آفیسر تھی یہ اس نے جو مہنر کی اپنی پہلی اس کی شروع کی پوسٹنگ ہے دیکھئے یہ نیوجوان آفیسر جو آئیس بن کے آتے ہیں جب وہ آئیس بن کے آتے ہیں فیلڈ میں تو ایک ارادے سے آتے ہیں کہ وہ دیش کے لیے کچھ کام کریں گے جو جو سال بڑھتے جاتے ہیں ایکسپیرینس آتا جاتا ہے وہ بھرسٹ ہوتے جاتے ہیں یہ وہ لڑکی تھی یہ وہ آفیسر تھی جس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس کم عمری میں پہلی پوسٹنگ پر اس نے بڑے بڑے مافیاوں کی حالت خراب کر دی تھی یہ جو بکواس کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ اور مسجد ہو یہ پچاسوں انسیڈنٹ ایسے ہیں جہاں پولیس تماشا دیکھتی رہتی ہے وہاں ملائم سنگھ کی سرکار نے کیوں کچھ نہیں کیا یہ مافیوں کا ایک پورا رنگ ہے کچھ نہیں ساپ کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے ہر جگہ کہتے ہیں انکواری کریں گے انکواری کر لیتے تم تم آئیس آفیسر کو سسپنڈ کرتے ہو اس کی نوکری اس کا پہلا کہہ دیئے گئے ایسے آفیسر کو جس نے دو سو دھائی سو سے زیادہ ٹرک پکڑ دیئے ٹین سو سے زیادہ جی اور کتنے لوگوں کو چاران کر دیا دو کروڑ کا جربانہ لگا ہے یہ ٹوٹل کولیپس میں سمجھتا ہوں کا ایڈمیسٹریشن ہو گیا ہے اس کو ملائم سنگھ سمپردائی کی رنگ دے کے اور ملائم سنگھ جی کی یہ جو عادت ہے ہندو مسلمان کرنے کی میں اسی لیے اپنے دوست بی جے پی کی پارٹی سے ملائم سنگھ سے اسی لیے خفا رہتا ہوں یہ کون سا رنگ دے دیا انہوں نے میں خود گریٹر نویڈا کی لوگوں سے کل سے مل رہا ہوں کہ بھئی کون سا جھگڑا تھا ان کا صاحب کچھ نہیں تھا وہاں ایک بڑی پرانی مسجد نماز ہوتی تھی انہوں نے باؤنڈری وال بنائی اس نے آکھ باؤنڈری وال گرا دی اب اس نے باؤنڈری وال اگر گرا دی اس کا کہنا یہ کہ تمہاری زمین میں نہیں ہے اس کی انکواری ہونی چاہیے سرکاری زمین ہے اس میں کون سی ہندو مسلمان کر دیا اس نے یہ صرف دکھاوے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں میں اتنی سمجھ سمجھتا تھا چیف منسٹر کو کہ کم سے کم اس ایشو کو اس کی میریٹ پہ لیں گے اس کو اس طرح کی گفتگو کر کے اس طرح کی باتیں کر کے یہ صرف الیکشن کی باتیں آج بھی سمجھ میں آ رہی ہیں ان کے اور ایک اچھے آفیسر کو نکیل ڈالنے کی بات ہو رہی ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے اماندار آفیسر کو کاروائی کرنے کے اگر آپ پورسکار اس کو نہیں دے سکتے ہیں بڑھا نہیں سکتے ہیں تو کاروائی کرتے ہیں تو سندیش کیا جاتا ہے حدیکاریوں میں دوسرا دیش میں کیا مسئلہ لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ ان کو سرکار چلانی ہے اگر وہ سرکار ہے اترپدیش کی اور اس طرح کی سوچ اگر کسی بھی سرکار میں ہے یہ کس طرف لے جاتا ہے اس کا کیا کمینل اور سیکولر اور تمام طرح کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اس بار کی اترپدیش کی دھرا اپنے ہاتھ میں اکھیلیش جی نے لینے کے بات ایسا لگا تھا ان کے شروع کے ویوہار سے اور شروع کے باشن سے کہ وہ کچھ ماحول بدلنا چاہتے ہیں اترپدیش کی کوئی ایمیج وہ بدلنے کی ایمانداری کی کوشش کریں گے وہ گنڈا راج ختم کریں گے وہ کانون کی پرتشتہ وہاں پر واپس ستھاپیت کریں گے اس پرکار کا ماحول شروع میں انہوں نے بنانے کی کوشش کی پر آج ریزلٹ اس کے اُلٹا ہے بلکل اترپدیش میں اس پرکار کی کوئی گتیویدی ہو نہیں رہی ہے اور یہ تو پرکرن سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک آد یہ کیول درگا ناکپال کا سوال نہیں ہے جس پرکار کا میسیج آپ اس بیروکرسی میں دینا چاہتے ہوں کہ ہم اس پرکار کا ویوہار کرنے والے جن کی کوئی گلتی نہیں ہے اس کا پاسٹ ہسٹری اس کا پرفارمنس اس کے بارے میں لوگ خوش ہے وہاں کے کوئی آدھکاری کی شکایت نہیں ہے پر کیول اپنے شدر ووڈ بینک کی راجنیتی کے لیے مولایم سنگھ ہر وشہ اس پرکار کا لیجا کریں گے مافیاوں کا نوٹ کے لیے ووٹ نہیں یہاں تو نوٹ کا سوال لگا ہے ان کو ہماری بھیم کے آدھر پہ ہی کام کرنا پڑے گا اور ان کو اس کے آگے سرینڈر ہونا پڑے گا اس پرکار کا ایک ماحول بنانے کا کام یو پی کے مولایم سنگھ اور اکھلیش جی کے مادیم سے اس کیس میں ہو رہا ہے یہ بلکل دورگامی ٹھیک نہیں ہے پردیش کے لیے پسپین دو خبریں آ رہی تھی کہ اکھلیش کو اس بابت جانکاری نہیں تھی لیکن جب یہ فیصلہ لے آ گیا تب تک اس کے کئی گھنٹوں کے بعد اکھلیش کو یہ پتہ چلا کی یہ ان کے آفیس میں یہ فیصلے لیے گئے ہیں یہ کاروائی کی فیصلے کیے گئے ہیں دیکھیں دلیپ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اکھلیش مکھمنتری ضرور ہیں مکھمنتری کی کرسی پہ ضرور بیٹے ہیں لیکن اس پوری جو ساشن ہے اتر پردیش کا اس کو چلتے پھرتے چار پانچ مکھمنتری ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اکھلیش کی سوائے لیپ ٹاپ اور سائیکل بانٹنے کے علاوہ دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری گھٹنا میں ایک چیز جو بہت صاف ہے کہ اتر پردیش کے مسلمان اس بات پہ یقین ہی نہیں کر رہے کہ جس طریقے سے اس برشتا چار کو اس کرپشن کو بچانے کے لیے مولائن سینگ اور اکھلیش کی سرکار نے اس پہ سامپردیتہ کی چادر اڑائی ہے کہ ایک آفیسر نے ایک مسجد کی دیوار گرائی تھی لہٰذا سوہارد بگڑ سکتا تھا اور تمام اس میں باتیں کی گئی ہیں رمضان کا پوتر مہینہ اور تمام ساری باتیں ایموشلائز کرنے کی کوشش کی اس کو اس طریقے سے ماحول لٹوری کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان ریٹ کریں کسی مسلمان نے اتر پردیش کے نیتا نے کسی آدمی نے کسی عام غریب مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلق ہے لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں صرف یہ بتا دوں اس بیچ میں جب آزم خان کو اس بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے یمونا کے خادر میں ہو رہے ریت کے عوید خنن اور انپریکرٹک سمپدہ کی مافیا اندارہ لوٹ خسوٹ ہو رہا ہے اور انہوں نے سوال پر چھٹکی لیا انہوں نے کہا ہے قدرت پہ سب کا حق ہے رام نام کی لوٹ ہے لوٹ سکیے تو لوٹ پسپن دیکھیں آزم خان کے بیان جو ہے نا نہیں آپ میں آپ کی بات مانتا ہوں ایک تو دیکھیں اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے راج کے اندر لوٹ ہو رہی ہے بلکل لیکن آزم خان کے ہمیشہ بچکانے ٹائپ کے جواب ہوتے ہیں اور وہ پھر اس سے میڈیا میں سرخی بٹوڑتے ہیں اتنی ہی بار ان کی قابلیت ہے میں جو دوسری بار جو کہہ رہا ہوں جو بڑا سوال ہے جو شام جی بھی سمجھ رہے ہوں گے اور عدیب بھائی کہ عدیب بھائی پہلی بار اتر پردیش کے اندر کوئی ایک سو سات چھوٹی بڑی سامپردہ ایک گھٹنائیں ہوئی ہمارے دوست افتخار گلانی نے پورے تین مہنے تک اس پر ریپورٹ تیار کی ایک ایک کونسٹیبل کو ایک ایسے چو کو اس در اس اس تھانے سے اس تھانے ٹرانسفر نہیں کیا گیا لیکن ایک مافیا کو بچانے کے لیے کوئی بہانہ نہیں ملا تو آپ نے کہا کہ اس نے ایک مسجد کی دیوار توڑی ہے سوہارد بگڑ رہا تھا لہٰذا نہ صرف ہم جھے سسپینڈ کریں گے آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے تھے سسپینڈ کلا پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہم چار شیٹ کریں گے اس سے لگتا ہے کہ اتر پردیش کے اندر اب سامپردائکتہ کا استعمال جو ہے اب تک لوگ ایو ڈی آئی میں ووٹ دینے کے لیے کرتے تھے ریزرویشن میں ووٹ دینے کے لیے کرتے تھے سرکارے بنانے کے لیے کرتے تھے بی جے پی کو دور رکھنے کے لیے کرتے تھے اب اس سامپردائکتہ کا ایک نیا چہرہ آیا ہے کہ برشتہ چار کو بتانا ہے تو اس پر سامپردائکتہ کی چادر ڈال دو تاکہ بات یہ بھی ہو جائے کہ ہم سامپردائکتہ کے خلاف کھڑے ہیں اور ہمارا کام بھی ہو جائے تو مولائم سنگھ نے ایک نئے قسم کہ یہ ایک سوچ پیدا کی ہے جو خطرناک ہے جی پس پر اندر بہت بہت دنیوات عزیف صاحب بہت بہت دنیوات ہمارا سمیہ ختم ہو گیا شام جی بہت بہت دنیوات آپ سب لوگوں کا بہت بہت دنیوات